تاریخ سازدان پاکستان کی چاند پر گمن خلائی تحقیقی جانے بڑا سنگے میل اوبور پاکستان کا پہلا سٹلائٹ میشن چاند پر اوانہ آئی کیوب کمر چین کے ہنان سپیس لان سائٹ سے خلا میں بھیجا گیا آئی کیوب کیو تو آپٹیکل کیمرو سے لیس ہے آئی کیوب کمر پانچ روز میں چاند کے مدار میں پہنچ کر تصاویر بھیجے گا پاکستان چاند کے مدار میں سٹلائٹ بھیجنے والا دنیا کا چھٹا ملک من گیا سٹلائٹ لانچ سائٹ پر پاکستان کو قومی ترہانہ پڑھایا گیا آئی کیوب کمر کی روانگی پر پاکستان زندہ بات کے نارے آئی کیوب کمر تین سے چھے مہ کے دوران چاند کے گرد چکر لگائے گا چاند کے موسم زمین اور مقنت اسی میدان سے متعلق اہم معلومات ملیں گی مشن جنوبی قطب سے مٹی کے ذرات اور چٹانوں کی تصاویر لے گا سات کلو وزنی آئی کیوب کمر کی تیاری میں دو سال لگے آئی کیوب کمر کا ڈیٹا ٹرانسفر ریٹ ایک کلو بائٹ پی سیکنڈ ہوگا ٹیسٹنگ اور قابلیت کے مرحلے سے کامیابی سے گزرنے کے بعد آئی کیوب کو چین کے چینگ سیکس میشن کے ساتھ منسلے کر دیا جائے گا وزریعظم شہباز شریف کی چاند پر پاکستان کا پہلا سیٹلائٹ بھیجوانے پر قوم اور سائنسدانوں کو مبارک بات وزریعظم نے سیٹلائٹ کی لانچنگ کو پاکستان ٹیلیویجن پر براہ راست دیکھا پاکستان کے چاند پر سیٹلائٹ بھیجنے والے ممالک کی فیریسٹ میں شامل ہونے پر وزریعظم کا مصرد کا اظہار اپنے بیان میں کہا کہ آئی کیوب کمر سیٹلائٹ خلا میں پاکستان کا پہلا قدم ہے جوہری میدان کی طرح اس میدان میں بھی ہمارے سائنسدان اور انجینئرز اپنی صلاحیتوں کا لوحہ منوا رہے ہیں پاکچین دوستی آج خلاوں کی سرحد بھی پار کر چکی آٹھ ممالک میں سے صرف پاکستان کے منصوبے کے قابلے قبول جانا گیا ہمارے سائنسدانوں اور ماہرین کی قابلیت کا یہ اعتراف ہے یہ ٹیکنیکل ترقی کے سفر کی جانب تاریخی لمحہ ہے پاکستان خلا کے با مقصد استعمال کے نئے دور میں داخل ہو گیا چین کی نیشنل سپیس ایجنسی سی این ایس اے نے ایشیا پیسیفک سپیس کارپوریشن اورگنیزیشن کے ذریعے رکن ممالک کو چاند کے مدار تک مفت پہنچنے کا منفرد موقع فراہم کیا ایپسکو کے رکن ممالک میں پاکستان، بنگلہ دیش، چین، ایران، پیرو، جنوبی کوریا، تھائیلینڈ اور ترکی شامل ہیں اسلامباد کے انسٹیٹیوٹ آف سپیس ٹیکنالوجی کی جانب سے بھیجوائے گیا پروپوزل ایپسکو نے منظور کیا دنیا کی چین ممالکی خلائی ایجنسیز نے چاند کے مدار یا چاند پر اپنے مشن بھیجے چیکل و وزن کے حامل آئی کیوب کیو مشن کی مدد سے سائنسی تحقیق، تقنیقی ترقی اور خلائی تحقیق سے متعلق تعلیمی منصوبوں میں آگے بڑھا جا سکے گا پاکستان کے پاس تحقیق کے لیے اپنی سیٹیلائٹ سے لی جانے والی تان کی تصاویر ہوں گی گورنر پنجاب کے لیے سلیم حیدر خان کا نام فائنل پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما سلیم حیدر خان کو گورنر پنجاب بنانے کا فیصلہ گورنر پنجاب کے لیے نامصد ہونے والے سلیم حیدر خان کا تعلق اٹک سے ہے وزرعظم نے موجودہ حکومت کے پہلے ماہ میں 6,91,000 میٹرک ٹن گندم درامت کرنے کا نوٹس لے لیا فروری 2024 کے بعد گندم کے درامت جائی رکھنے پر تحقیقات کا حکم وزرعظم کی گندم کے درامت جائی رکھنے اور LCS کھولنے کے ذمہ داروں کے تائیون کی ہدایت سیکرٹری کابینا ڈویجن کی سربراہی میں کمیٹی کو چاروں اس میں تحقیقات کی ہدایت کمیٹی گندم کا وافر سٹاک موجود ہونے کے باوجود درامت جائی رکھنے کے ذمہ داروں کا تائیون کرے گی ایمپورٹ کی گئی گندم بیچ کر حکومت کو 300 ارب روپے کا چونہ لگایا گیا نیشنل فود سیکیورٹی کی اجازت پر ECC نے گندم منگوانے کی منظوری تھی اضافی گندم ایمپورٹ کرنے کی مانیٹرنگ نہ کرنے پر سیکیورٹری نیشنل فود کو عہدے سے ہٹا دیا گیا بیرو نے ملک سے گندم منگوانے کے لیے ملک بھر کی پینسٹ کامپنیز نے حصہ لیا نگران دور میں درامت کی گئی گندم روس، یکرین، بلغاریا اور رومانیا سے منگوائی گئی ضرورت نہ ہونے کے باوجود 12 لاکھ میٹرک ٹن سے زائد گندم درامت ہوئی مجموعی طور پر 36 لاکھ 12 827 میٹرک ٹن گندم پاکستان منگوائی گئی گندم ایمپورٹ کرنے والی پینسٹ کامپنیز کے فہرز دنیا نیوز نے حاصل کر لی گندم کے معاملے پر انکوائی ہو رہی ہے جلد تحقیقات قوم کے سامنے ہوں گی موجودہ حکومت کا گندم کے معاملے سے کوئی لینا دینا نہیں وزیر اطلاعات پنجاب عزمہ بخاری کی پریس کانفرنس کہا نگران حکومت کے جانب سے بلا ضرورت گندم درامت کرنے کی تحقیقات مکمل نہیں ہوئی پنجاب کے کاشتکاروں کو نگران حکومت کے فیصلے کی بھاری قیمت چکانا پڑ رہی ہے یہ تائین ہونا ضروری ہے کہ نگران حکومت نے بلا ضرورت گندم کیوں امپورٹ کی تمام فیصلے نواز شریف کی مرضی سے ہو رہے ہیں خیبر پختونخواہ میں بارشوں سے بہت تباہی ہوئی وزرعالہ کے پی علی امین گنڈاپورک اور ڈیالا کے مکینوں کی بہت فکر ہے خیبر پختونخواہ کے لوگوں کی بھی فکر کریں انہیں ریلیف دینے کی ذمہ داری آپ کی ہے نواز شریف کی زیر صدارت مسلم لگنون کا مشاورتی اجلاس وسیرعالہ ماریم نواز رانسنہ اللہ خواج آصف اور دیگر احنمہ شریک وزرع خوراک پنجاب بلال یاسین کی گندم کی خریداری کے معملے پر وریفنگ کہا گندم کے وہران کے ذمہ داری بیرون مرد سے گندم درامت کرنے والوں پر آئید ہوتی ہے پنجاب میں اندھیر نگری مچی ہے کسان سو لاکھوں کے پیچھے ہیں گندم بہران کے ذمہ دار پنجاب اور اسلام آمباد میں آہلہ اوہدوں پر فائز ہیں مشیر اطلاعات خیبر پختونخواہ بیریسٹر سیف کا پنجاب میں گندم بہران پر ردیعمل کہا وزرعالہ پنجاب کو کسانوں کے مسائل کا ادراک نہیں نہ اہل جالی حکومت نے کسانوں کو تین سو عرب روپے کا نقصان پہنچایا وسیر اعظم شہباز شریف کی چیئرمن ایف بی آر امجد زبیر ٹیوانا کی سرزنش ذرائع کے مطابق وسیر اعظم آفیس کے مطابق ایف بی آر کی کارکردگی میں ناکامی پر وسیر اعظم نے چیئرمن ایف بی آر کو وارننگ دے دی کہا ایف بی آر کارکردگی میری سمت سے باہر ہے ایف بی آر کی کارکردگی دکھانے میں ناکام ہو تو عہدے سے ہٹ جاؤ وسیر اعظم شہباز شریف نے چیئرمن ایف بی آر کی سرزنش انتہائی اہم ملاقات کے دوران کی چیئرمن ایف بی آر نے کہا میرے خلاف ادارے میں لابنگ ہو رہی ہے افسران کام نہیں کر رہے وسیر اعظم نے کہا کہ حکومت بنے دو ماہ ہو گئے آپ مجھے اب بتا رہی ہیں کہ ادارے میں افسران کام نہیں کر رہے چیئرمن ایف بی آر نے ملاسمین کو عہدے سے ہٹوا کر ادارے کی کارکردگی بہتر بنانے کی اقیندہانی کرائی وزیر اعظم کے زیر صدارت سعودی عرب کی پاکستان میں سرمایہ کاری اور منصوبوں پر پیش رفت کے حوالے سے اعلیٰ سطح جائزہ اجلاس سعودی کاروباری شخصیات کے وفد کے دورے پاکستان کے بارے میں آگاہ کیا گیا سعودی وفد کی بہترین مہمان آوازی کی جائے وزیر اعظم کی ہدایت کہا سعودی قیادت نے پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے ہر قسم کی معاونت کی پیش کش کی جو خوش آئند ہے امید ہے کہ سعودی وفد کے ساتھ پاکستانی کاروباری شخصیات کی ملاقات یا نتیجہ خیز ہوں گی سعودی قیادت کی جانب سے پاکستان میں سرمایہ کاری کے فیروغ اور پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے اقدامات پر پوری قوم ان کی شکر گزار ہے وزیر داخلہ موسی نقوی اور وزیر دفاع خواج آصف کا اعلام اقبال ائرپورٹ کا دو گھنٹے طویل دورہ وفاقی وزرہ کا ائرپورٹ پر مسافروں کے لیے سہولتوں پر آدم اتمنان کا اظہار وزیر داخلہ موسی نقوی کا امیگریشن کے مسائل کے فوری حل اور مسافروں کے لیے سہولتیں بڑھانے کا حکم اے ایس ایف اے این ایف اور قسم زکام سے سرچ کو آسان بنانے کا پلان چوبز گھنٹے میں طلب موسی نقوی نے کہا کہ مسافروں کو انتظار کی زہمت سے بچانے کے لیے فوری طور پر ایمیگریشن کاؤنٹرز کی تعداد بڑھائی جائے ایمیگریشن کاؤنٹرز بڑھنے سے مسافروں کو انتظار سے نجات ملے کی مسافروں کو زیادہ سے زیادہ سہولتیں فراہم کرنے کے لیے آؤٹ اوف باکس اقدامات کیے جائیں وفاقی موسرہ کی زیر صدارت ائرپورٹ کے کانفرنس روم میں اجلاس مسافروں کی سہولت کے لیے اقدامات کے بارے میں بریفنگ آڈیو لیکس کیس میں جسٹس بابر ستار پر اعتراض واپس لینے کی آئی بی کی درخواست بی خارج آئی بی کی آڈیو لیکس میں بینچ پر اعتراض کی درخواست واپس لینا چاہتے ہیں اسسسٹنٹ ایٹرنی جنرل کا عدالت میں بیان جسٹس بابر ستار نے ریمارکس یہ کہ آپ کی اعتراض والی درخواست تو پہلے ہی خارج کی جا چکی آپ نے جو جواب دینا ہے وہ آرڈر آنے کے بعد دے دیں آئی بی سمیت چار اداروں نے جسٹس بابر ستار پر اعتراض کرتے ہوئے کیس سے الگ ہونے کی درخواست دائر کی تھی پیمرہ پی ٹی اے اور ایف آئی اے کی درخواستیں عدالت میں پانچ پانچ لاکھ روپے کے جرمانوں کے ساتھ خارج کر دیتی جیڈیشل کمیشن کا ججز کی تائیناتی کے طریقے کار سے متعلق اجلاس غیر معاینہ مدت کے لیے ملتوی چیف جسٹس کاسیفہ اسیسا کی زیر صدارت جیڈیشل کمیشن کا اجلاس وزیر قانون نے ججز کی تائیناتی کے حوالے سے نئی آئینی ترامیم لانے کی تصدیق کر دی ترامیم کا حتمی ڈرافٹ سامنے آنے کے بعد وزیر قانون نے انکشاف کیا کہ ہم نئی آئینی ترامیم لارہی ہیں نئی آئینی ترامیم آنے سے رولز ترامیم کی یہ ساری مشک غیر موثر ہو جائے گی ممبران نے وزیر قانون سے استفسار کیا کہ آئینی ترامیم کب نہ رہی ہیں وزیر قانون کا ٹائم فریم دینے سے انکار صدری مملکت نے جسٹس شاکت عزیز صدیقی کی ریٹائرمنٹ کا نوٹیفیکیشن چاری کرنے کی منصوری دے دی نوٹیفیکیشن کا اطلاق جسٹس شاکت عزیز صدیقی کی ریٹائرمنٹ کی عمر پوری ہونے کی تاریخ سے ہوگا صدری مملکت کی جسٹس شاکت عزیز صدیقی کو اسلامباد ہائی کورٹ کے جج کے اوہدے سے ہٹانے کا law and justice division کا نوٹیفیکیشن واپس لینے کی بھی منظوری صدی پاکستان نے وزارت قانون اور انصاف کی تجاویز کی منظوری وزیر آزم کی ایڈوائز پر دی سپریم کورٹ نے فیضبہ دھرنا کیس سماعت کے لئے مقرر کر دیا چیف جسٹس کاسی فائز سیسا کی سربراہی میں تین اپنی بینٹ شہمائے کو سماعت کرے گا عدالت نے متعلقہ فریقین کو نوٹیسز جاری کر دیے وفاقی حکومت کی جانب سے فیضبہ دھرنا کمیشن کی ریپورٹ عدالت میں پیش کی جائے گی پی ٹی آئی کو مخصوص نشستے ناملنے کا مقدمہ سپریم کورٹ میں سماعت کے لئے مقرر سنی اتحاد کانسل کی اپیل پر آٹھ میں کو سماعت ہوگی کیس کی سماعت کے لئے تین رکنی بینٹ تشکیل جسٹس منصور علی شاہ کے سربراہی میں تین رکنی بینٹ سماعت کرے گا جسٹس محمد علی مزر اور جسٹس اتر مینولا بینٹ میں شامل ہوں گے کسی کا مذاکرات کے لئے پیغام آیا اور نہ ہی ہم نے کسی کو دیا بیریسٹر گوھر کی میڈیا سے گفتگو کہا بانی پی ٹی آئی سے کہا ہے کہ کیسز کے جلد فیصلے کیے جائیں فیصلے بروقت نہ کرنا بھی نا انصافی ہے ہمارے خلاف سیاسی کیسز بنایا گئے امید ہے سپریم کورٹ ہماری مقصوص نشست سے بحال کرے گی بیریسٹر گوھر خان کا نو مئے کے واقعات کی شفاف انکواری کا مطالبہ آسد کیسر نے کہا کہ نو مئے ایک ڈراما تھا عوام نے نو مئے کا ڈراما آٹھ پروری کو زمین بوس کر دیا جو نو مئے میں ملوث ہیں ان کو قانون کے مطابق سزا ملے گی کیپی کے حکومت کو فنڈ نہیں مل رہے کیپی کے ہائی کورٹ کے چیف جسس کو سپریم کورٹ میں موقع نہیں مل رہا پنجاب میں کسانوں کا برا حال ہے یہ حکومت کی ناکامی ہے انہوں نے اضافی گندم انگوائی اور کسان کا نقصان کیا نیب گندم خاریداری کی انکواری کرے ہم آئین کے تحفظ کے لئے نکلے ہیں ہم کراچی بھی جائیں گے وزرالہ پنجاب مریم نواز سے وہو کی ریجنل ڈائریکٹر کی ملاقات ڈاکٹر ہنان بلخی نے پہلی خاتون وزرالہ منتقب ہونے پر مریم نواز کو مبارک بات دی وزرالہ پنجاب مریم نواز نے کہا بیماریوں سے بچاؤ اور علاج کے لئے ڈویو ایچو کے ساتھ مکمل تعاون اور معاونت کی جائے گی پانچ سال میں ہر ظلہ میں سٹیٹ آف دی آرٹ ہاسپٹل بنانے کا حدف پورا کریں گے ایران کا افغانستان کے ساتھ بورڈر سیل کرنے کا فیصلہ دوہزاری کسٹ میں افغان تالیبان کی اقتدار پر قبضے کی باز سے خیطے میں دہشتگردی میں اضافہ دہشتگرد کروپ ٹی ٹی پی اسلامی ریاست خراسان اور دیگر افغان سرزمین پر سرگرم دہشتگرد گروہ افغانستان سے ملحقہ ممالک پاکستان اور ایران میں دہشتگردی کی کاروائیوں میں ملوث پاک افغان اور ایران افغان سرحدوں پر کشیدگی اور جھڑپوں میں بھی اضافہ ایرانی وزارت داخلہ کے مطابق افغانستان کے بورڈر پوسیل کرنے کے لئے ایران کے شمال مشرق علاقے میں کام کا آخاز کر چکے افغانستان میں دائشت جیسی دہشتگرد تنظیموں کی بحالی خطے کے لئے بڑا خطرہ ہے ایرانی وزیر دفاع صحافت کا عالمی دن آج منایا جا رہا ہے صدر مملکت اور وزیراعظم پاکستان کا دنیا بھر میں سچائی کی جنگ لڑنے والے صحافیوں کو خراج تحسین صدر عاصف علی زرداری نے اپنے بیان میں کہا آزاد پریس عالمی اہمیت کے مسائل اجاگر کرنے کے ساتھ ساتھ جالی خبریں اور تحمہ دور کرنے کے لئے ناہزیر ہے موسمی آتی تبدیلی، گرین ٹکنالوجی اور گلوبل وارمنگ سمیت عالمی مسائل کے بارے میں آگاہی پیدا کرنے میں میڈیا کا کردار نہائی اہم ہے وزیراعظم شہباز شریف نے غزہ میں شہید ہونے والے صحافیوں کو سلام پیش کیا کہا جبر سے لڑنا اور سچائی کو سامنے لانا ہی آزادی صحافت کے عالمی دن کا پیغام ہے اظہار کی آزادی جمہوریت کی بنیاد شہری حقوق کا تحفظ اور معاشرے میں سچائی کی پکار ہے بلوچستان میں بارش برسانے والا نیا سسٹم داخل کوئٹا میں بارش موسم خوشگوار کراچی میں گرمی کے شدت میں کمیر سمندری ہوائیں بحال ہوا میں نمی کا تناسو بھڑ گیا خیبر پختونخواہ کشمیر گلگت بلتستان میں بادل برسیں گے جنوبی پنجاب اور بالائسن میں شام یا رات میں آندھی چلنے کی توقع تربرا پاک بحریہ ایڈمیرن نوید اشرف کا چین کی پیپلس لیبریشن آرمی نیوی کے ہٹ کوارٹس کا دورہ چین کی بحریہ کی کمانڈر ایڈمیرن ہوزون منگ سے ملاقات آئی ایس پی آر کے مطابق ملاقات میں دو طرفہ بحری تعاون اور الاخائی میری ٹائم سیکیورٹی کے امور پر تبادل خیال نیول چیف نے میری ٹائم سیکیورٹی پیٹرل کے ذریعے عام کے لیے پاک بحریہ کی کردار کو جاگر کیا کمانڈر پیپلس لیبریشن آرمی نیوی نے خطے میں مشترکہ میری ٹائم سیکیورٹی میں پاک بحریہ کے کردار کو سراہا چینی آرمی نیوی کمانڈر نے مضبوط دو طرفہ بحری تعاون کی اہمیت پر زور دیا دہشتگرد اسرائیل نے حد فلسینیوں کا خون بہانے پر بزد 24 گھنٹے میں مزید 28 افراد شہید 51 زخمی ہو گئے شہدہ کی مجموعی تعداد 34,579 ہو گئی 77,816 افراد زخمی ہوئے غزہ بچوں کا قبرستان بن گیا رفا پناہ غزین کیم کیمپس میں 6,000 بچے اسرائیلی زمینی آپریشن کے نشانے پر ہیں امریکہ رفا آپریشن کے حمایت سے پیشے ہٹ گیا امریکہ وسیر خارجہ انٹینی بلنکن نے کہا کہ نیتن یاہو کو بتا دیا امریکہ رفا میں اسرائیل کی زمینی آپریشن کے حمایت نہیں کرے گا موسیقی